اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی نے بتایا ہے کہ میرے پاس ایک پوسٹ آئی جس پہ کچھ نمبر بھی تھے اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے جسے راشن وغیرہ یا سامان نے ضروریات چاہیے وہ ہم سے اس نمبر پہ رابطہ کریں تو کرونا وائرس کے وجہ سے اگر کسی کی دھیاری نہیں لگی یا اس طرح کی پریشانیاں ہیں تو ہم آپ تک یہ سامان پہنچا دیں گے تو وہ کہتا ہے میں غریب تھا تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پانچ کلو گھی دیں گے پانچ کلو آئل دیں گے ایک آٹے کا توڑا دیں گے بیس کلو والا پانچ کلو چینی دیں گے اس طرح کی کچھ دالیں وغیرہ اور چنیں وغیرہ انہوں نے بتائے جس کی مالیہ تقریبا سات سے آٹھ ہزار روپے بنتی ہے انہوں نے کہا ہم آپ کو بجوا دیتے ہیں لیکن بلٹی کا جو خرچہ ہے ہم آپ کو چیزیں بھیج دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ہزار روپے انہیں ٹرانسفر کیا اب اس کے بعد نہ ان کا نمبر مل رہا ہے نمبر بھی انہوں نے بلا کر دیا ہے نہ وہ سمان مل رہا ہے اور نہ میرا ایک ہزار روپے ابھی جاتا رہا ہے تو اس طرح کے بندوں سے خدارہ بچ کے رہیں عذاب بھی آیا ہے لیکن اس طرح کے گندے ذہن کے لوگ جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں اور اس طرح کے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے تو خدارہ انسانیت کے ناتے ہی تھوڑی شرم کر لیں اتنا بڑا عذاب ٹوٹ رہا ہے بل اس میں یوں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے اور آپ جو ہیں الٹا لوگوں کو لوٹنے پہ تلگے ہیں اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں سے رابطہ کریں تو آپ جو اتنی زیادہ آپ کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے انسانیت کا اول تو آٹھ ہزار کا سمان دے رہا ہے تو ایک ہزار بھی اس کے لئے کوئی زیادہ نہیں ہے آپ اس طرح بے وکوف بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان لوگوں کو بالکل پیسے ٹرانسفر نہ کریں ایسے لوگ میدار میں آگے ہیں جو کہ آپ کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میں صرف آرورٹ کر دیجئے گا تاکہ اور کسی کا بھلا ہو جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ